در چھے فروری کو دیش بھر میں کسانوں کا چکا جام ہے اور اس دیش ویعاپی آندولن کو لے کر پولیس پرشاسن ایکشن میں ہے آشنکہ جتائی جا رہی ہے کہ کہیں چھبیس جنوری کی طرح چھے فروری کو بھی بوال نہ ہو جائے کیونکہ چھبیس جنوری کو دلی کے لال قلعے میں کوہرام مجانے والی دنگا بریگٹ کا ماستر مائنڈ ابھی بھی فرار ہے آخر کب ہوگی ہنسک پردرشن کاریوں کے چیف کی گرفتاری کیسے دس دن بیٹھ جانے کے بعد بھی اس کا کوئی بھی سراغ پولیس کو نہیں مل رہا ہے اور کیسے چھے فروری کو خطرہ بڑا بھاری ہے آپ خود دیکھیں کرشی قانون کے خلاف پردرشن کر رہے کسانوں نے چھے فروری کو پورے دیش میں چکا جام کرنے کا اعلان کیا ہے کسان یونین کے اس دیش ویعاپی آندولن میں چھے فروری کو دوپہر بارہ بجے سے تین بجے کے بیچ گاڑیاں نہیں چلنے دی جائیں گی چکا جام کو لے کر رازدھانی دلی سمیت پورے دیش میں کڑی سرکشہ کی گئی بھاری تعداد میں پولیس اور سرکشہ بلتینات کیے گئے ہیں تاکہ کسی طرح کی انہونی نہ ہو 26 جنوری جیسی دہشت چھے فروری کو نہ پھیلے چکا جام اگر نہ ہو کر شانتی پون سمپن ہو لیکن کیا ایسا ممکن ہے پولیس اور سرکشہ بلوں کو اس بات کی آشنکہ ہے کہ چھے فروری کو ہونے والا چکا جام اگر روپ لے سکتا ہے چکا جام کے نام پر دنگا برگیڈ تانڈب کر سکتی ہے کسانوں کے طرف سے ایک سارے بھارت میں دیش بھر میں جو تین گھنٹے کا چکا جام کا آبان کیا گیا ہے اس کے مدینجر ہم نے پورے دلی میں حالانکہ ان کے طرف سے یہ سوچنا ملا ہے ہمیں پبلک ڈومین سے ملا ہے کہ وہ دلی میں ان کا کوئی کاریکرم نہیں ہے لیکن 26 جنوری کے دن جس پرکار کا اپدرب ایک اگریڈ ایک سمجھوتے کے تحت جو روٹ روٹ پوائنٹ تہے ہوا تھا اس کے مدینجر دلی پولیس ابھی تمام بورڈر پہ جہاں پہ ان کی موجود کی ہے وہاں پہ کڑی سورکشہ کا بندوست کیا ہے تاکہ کوئی اپدربی دلی کے اندر پرویس نہ کر سکیں کیونکہ ابھی بھی گھنٹنطر دیوست کے دن دلی سمیت لال کلے پر ہوئی ہنسا کے مکھے آروپی فرار ہیں دنگا بھڑکانے والے گونہگار پولیس کی نظروں سے چھپ کر اپنی اپنی بیلو میں بیٹھے ہیں اور اس گڑی میں سب سے بڑا ماسٹر مائنڈ ہے دیپ سدھو پنجابی فلموں میں بطور ایکٹر کام کرنے والا دیپ سدھو لال کلے پر ہوئی ہنسا کا مکھے آروپی ہے دیپ سدھو نے ہی لال کلے کی پراشیر پر دھارمیک دھج وہرانے کے لیے وہاں موجود لوگوں کو اکسایا اور اس کے سبود بھی دلی پولیس کے پاس ویڈیو کی شکل میں موجود ہے دلی پولیس نے دیپ سدھو کے خلاف لکاؤٹ نوٹس بھی جاری کر دیا ہے باوجود اس کے دس دن بیٹ گئے ہیں مگر دیپ سدھو کا کوئی بھی سراغ پولیس کے ہاتھ نہیں لگا وہ کہاں ہے اس کی لوکیشن کس جگہ کی ہے اور کون دیپ سدھو کی مدد کر رہا ہے اس کا پتا آپ تک نہیں چلا ہے مگر ہرانی تو اس بات کی ہے کہ دیپ سدھو کوئی ہارڈکور ہسٹری شیٹر نہیں ہے لیکن وہ بہت شاتر طریقے سے دلی پولیس کو چکمہ دے رہا ہے رڈار پر ہونے کے بعد بھی پولیس نہ تو اس کی سٹیک لوکیشن پتا کر پا رہی ہے اور نہ ہی اسے گرفتار کر پا رہی ہے وہ بھی تب جب وہ بیٹے دس دنوں سے سوشل میڈیا پر سلسلیوار انداز سے ویڈیو پوسٹ کر رہا ہے خود کی بے گناہی کا ڈھونگ کر رہا ہے اپنی صفائی میں دلیلے دینے کے ساتھ دیپ سدھو کسان نیتاؤں کو دھمکیاں بھی دے رہا ہے دیپ سدھو نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر 26 جنوری کو لال کلے پر ہوئی ہنسا کے بعد سے کئی سارے ویڈیو پوسٹ کیے دس دنوں سے انڈرگراؤنڈ دنگا ماسٹر نے اپنا سب سے پہلا ویڈیو 26 جنوری کو شام 7 بچ کر 55 منٹ پر ڈالا 27 جنوری کو دوپہر 12 بچ کر 12 منٹ پر دیپ سدھو نے دوسرا ویڈیو پوسٹ کیا تیسرا ویڈیو 28 جنوری سبھے 11 بچ کر 34 منٹ پر ڈالا گیا دیپ سدھو نے چوتھا ویڈیو 31 جنوری کو شام 6 بچ کر 26 منٹ پر پوسٹ کیا پانچوہ ویڈیو دو فروری کو اپلوڈ کیا گیا شام کو 4 بچ کر 15 منٹ پر بعد چھٹے ویڈیو کی کرے تو دو فروری کو ہی شام 4 بچ کر 19 منٹ پر چھٹھا ویڈیو سوشل سائٹ پر ڈالا گیا ساتوہ ویڈیو بھی دو فروری کو ہی شام 5 بچ کر 34 منٹ پر اپلوڈ کیا گیا آخری ویڈیو قریب 75 گھنٹے پہلے کا ہے دیپ سدھو کی آخری لوکیشن ہریانہ تھی لال کلہ پریسر سے دیپ سدھو بائی پر سوار ہو کر ہریانہ بھاگا اس کے بعد سے یہ دنگا ماسٹر انڈرکراؤن ہے حالانکہ دلی پولیس دیپ سدھو کی گرفتاری پر اینام بھی گھوشت کر چکی مگر تمام پریاسوں کے باوجود پولیس کے ہاتھ ابھی کھالی ہیں دیپ سدھو کے پریوار والے اور دوست بھی اس کے بارے میں کسی طرح کی کوئی جانکاری نہیں دے رہے سنسط سے لے کر کسان آندولن کے دھرنا اس تھل تک دیپ سدھو کو گرفتار کرنے کی مانگ ہو رہی ہے مگر دلی دنگے کی ساجیچ رچنے والا یہ آروپی ابھی بھی کانون کے ہاتھ نہیں لگا اصل میں پولیس کے لیے دیپ سدھو کی گرفتاری اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ چھے فروری کو چکہ جام میں دیپ سدھو بوال کروا سکتا ہے اس بات کی آشنکہ ہے چکہ جام میں اپنی دنگا برگیٹ کو ایکٹیو کر سکتا ہے اور ایسا ہوا تو یقیناً تصویر 26 جنوری جیسی ہو سکتی ہے کیونکہ بار بار دیپ سدھو کسان نیتاؤں پر خود کو فسانے کا آروپ کر رہا ہے ایسے میں چھے فروری کو ہونے والے چکہ جام سے پہلے دیپ سدھو کی گرفتاری بہت ضروری ہے وہ کسی بھی بل میں چھپا ہو یا پھر پاتال لوک میں ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ اپنا ہلیا بدل لے یا ٹھکانہ اس کے گرفتاری ہر حال میں کرنی ہی ہو بیرو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش